ایرشیا اور ویر میں ڈوبا فیری کیا انصاف کرے گا دام گھات میں اپنے پاکر کبھی نہ تم کو ماف کرے گا ترہ کنتوز is lie شیرشک نیائی بلہ ایک ون میں پیپل کا ایک بہت بڑا ورکش تھا اس ورکش کے نیچے ایک کوٹر تھا جس میں تیتر نواز کرتا تھا تیتر اکیلا ہی تھا اس کے گھر میں اس کی سری و بال بچہ کوئی نہیں تھا پیپل کے آس پاس اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پشو پکشی نواز کرتے تھے تیتر کی سب کے ساتھ گہری میتلتا تھی وہ سب کے ساتھ مل جلد کر بڑھے پریم سے اس پیپل کے پیر کے نیچے رہا کرتا تھا ایک دن تیتر بھوجن کی خوچ میں باہر نکلا جب وہے اڑ کر کچھ دور گیا تو اس کے کھیت پر درشتی پری وہے کھیت دھان کا تھا کھیت میں دھان کی فصل پک چکی تھی دھان کی بالوں میں دھانیں سونے کی طرح چمک رہے تھے تیتر نے جب دھان کے پکے ہوئے دھانوں کو دیکھا تو اس کی موں میں پانی آ گیا کیونکہ دھان تیتر کا سب سے ادھپریے کھا دے ہے تیتر دھان کے کھیت میں اتر پڑا وہے بڑے آنند سے بین بین کر دھان کھانے لگا اس نے اور بھی بہت سی چڑیوں کو بلا لیا وہے ان چڑیوں کے ساتھ دھان کھانے میں اتنا تنمیہ ہو گیا کہ اسے گھر لوٹے کی سودھی تک نہیں رہی ایک دن بیٹا دو دن بیٹے تین چار دن بیٹ گئے پر تیتر دھان کے کھیت میں ہی بنا رہا تیتر ادھر دھان کھانے میں ویست تھا اور ادھر پیپل کے پیر کے نیچے کہیں گھومتا گھامتا ایک خرگوش جا پہنچا اس خرگوش کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا وہے کئی دنوں سے اپنا گھر بنانے کے لیے ادھر ادھر بھوم رہا تھا خرگوش نے جب پیپل کے پیر کے نیچے کوٹر کے بیٹر کے گھونسلے کو دیکھا تو اس نے سوچا کیوں نہ اسی کو اپنا گھر بنانا لیا جائے یہ تو خالی پڑا ہے بس پھر کیا تھا خرگوش تیتر کے گھر میں رہنے لگا اور اسے اپنا گھر سمجھنے لگا چھے سات دنوں کے پسچات تیتر کو اپنے گھر کی سودھائی ویدان کھانا چھوڑ کر ارپڑا اور پیپل کے پیر کے نیچے جا پہنچا کر رہے ہو چلو ہٹو یہاں سے یہ میرا گھر ہے خرگوش نے ترنت اتر دیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے تم میرے گھر کو اپنا گھر بتا رہے ہو آج کئی دنوں سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں یہ تمہارا نہیں میرا گھر ہے تیتر کے تن بطن میں آگ سی لگ گئی میں کرود بھرسور میں بول اٹھا دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے جو تم دوسرے کے گھر کو اپنا گھر بتا رہے ہو دو چار دن سے نہیں میں تو اس گھر میں ورشوں سے رہ رہا ہوں میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سوار کر تیار کیا ہے وشواس نہ ہو تو پروسیوں سے پوچھ لو خرگوش بول اٹھا میں کیوں پروسیوں سے پوچھنے جاؤں میرا گھر اور میں ہی پروسیوں سے پوچھنے جاؤں میں جب یہاں آیا تو یہ بالکل خالی پڑا تھا خالی مکان میں جو رہنے لگتا ہے مکان اسی کا ہو جاتا ہے اب تو یہ میرا مکان ہے تمہیں میری بات پر وشواس نہ آتا ہو تو جا کر پروسیوں سے پوچھ لو تیتر جھلا اٹھا اس نے خرگوش کی اور کری درشتی سے دیکھتے ہوئے کہا واہ گھر خالی ہونے سے تیرا ہو گیا میں ورشوں تک اس میں رہا اسے اپنے ہاتھوں سے چن چن کر بنایا تو کچھ نہیں رہا اور تو دو چار دنوں چوروں کی طرح گھس کر اس میں رہا تو مکان مالک بن گیا کہتا ہوں میرا مکان چھوڑ کر چلا جا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا خرگوش نے بھی اسی سور میں اتر دیا میں تو اب یہاں سے ہٹنے والا نہیں تمہارے جی میں جو آئے کرو آخر مکان کو لے کر تیتر اور خرگوش میں جھگڑا ہونے لگا دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگانے لگے ایک دوسرے کو جل اکٹی سنوانے لگے تیتر اور خرگوش کی توتو میں میں دوسرے پشو پکشیوں کے کانوں میں بھی پڑی پشو پکشی دور کر وہاں جا پہنچے وہ تیتر اور خرگوش کی جھگڑے کو شانت کرانے لگے پر تیتر اور خرگوش دونوں کیوں ماننے لگے خرگوش اپنی بات کہتا جاتا تھا اور تیتر اپنی جب کسی پرکار جھگڑا شانت نہ ہوا تو پڑوسیوں نے ان سے کہا ارے بھائی اس پرکار تو تو میں میں کرنے سے کیا لاب جاؤ کسی پنچ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ کر اس کا نرنے لے لو پڑوسیوں کی بات تیتر اور خرگوش کو پسند آگئی دونوں کسی ایسے پنچ کی خوج میں نکل پڑے جس کے سامنے بھی اپنے معاملے کو رکھ کر نرنے لے سکتے تھے تیتر اور خرگوش کا معاملہ بڑا پیچدار تھا اس پیچدار معاملے کو کوئی سیوگی اور چطر پنچ ہی نپٹا سکتا تھا اتہا دونوں گھوم گھوم کر چطر اور سیوگی پنچ دوننے لگے دونوں چطر اور سیوگی پنچ کو دونتے نونتے گنگا کے تٹ پر پہنچے گنگا کے تٹ پر پہلے ہی ایک بلہ وراج مان تھا وہ مستق میں تلق لگائے ہوئے اور ہاتھ میں ایک مالا لیے ہوئے تھا خرگوش اور تیتر دونوں نے جب اس بلے کو دیکھا تو ان کا پسینہ چھوٹ گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلہ بڑا بھیانک ہوتا ہے ادھر بلے نے بھی خرگوش اور تیتر کو دیکھا وہ خرگوش اور تیتر کو دیکھ کر دونوں پیروں کے بل پر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں مالا لے کر رام نام جھپنے لگا بلے کی بھکتی اور پوجہ پارٹ پر تیتر اور خرگوش دونوں موہی توٹے انہوں نے سوچا اس بلے سے بڑھ کر دھرماتما شاید ہی کوئی دوسرا ملے اچھا ہو اسی کو پنچ بنا لیا جائے خرگوش پول اٹھا میری رائے میں اس بلے کو ہی پنچ بنانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا دھرماتما دکھائی پر رہا ہے تیتر نے اتر دیا ہاں تم ٹھیک ہی کہتے ہو پر یہ نہ بھولو یہ ہم دونوں کا پرانا شطر ہے اتہ جو بھی کیا جائے سوچ سمجھ کر کیا جائے تیتر اور خرگوش دونوں کھڑے ہو کر بلے کی اور دیکھنے لگے دونوں نے آپس میں سلا کر کے انشٹے کر لیا کہ وہ بلے کو ہی اپنا پنچ بنائیں گے کچھ دیر بعد بلے نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کی اور دیکھا دونوں بلے کے کچھ نکرچہ پہنچے تیتر بول اٹھا دھرم نشت میرے اور خرگوش کے بیچ ایک بڑا پیچدار ماملہ اٹھ کر آ ہوا ہے ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نرنے دیں آپ کو جس کی گلتی معلوم ہو آپ اسے دند بھی دیت ساتے ہیں بلہ بول اٹھا رام رام یہ کیا بول رہے ہو کسی کو دکھ دینا اپنا کام نہیں یہاں تو دیا اور پریم کو چھوڑ کر میں کچھ جانتا ہی نہیں چھوڑو اس بات کو جب تم دونوں مجھے پنچ بنا رہے ہو تب تمہارے ماملے کو سننا ہی پڑے گا کہو کیا ہے تمہارا ماملہ باری باری سے دونوں سنا ڈالو تیتر نے کہا مہاراج میں کچھ دنوں کے لئے اپنا گھر چھوڑ کر باہر گیا تھا میں جب باہر سے لوٹ کر آیا تو دیکھتا ہوں خرگوش میرے گھر میں گز کر بیٹھا ہے اب جب میں خرگوش سے گھر چھوڑنے کو کہتا ہوں تو وہ چھوڑتا نہیں کہتا ہے اس کا گھر ہے تیتر کی بات ختم ہونے پر بلے نے خرگوش کی اور دیکھا خرگوش بول اٹھا شریمان جب میں آیا تو گھر بلکل خالی پڑا تھا میں اس میں رہنے لگا گھر میرا ہے بلے نے دونوں کی بات سن کر کہا مجھے دکھ ہے کہ ورد ہونے کے قارن تم دونوں کی باتیں مجھے ساف ساف سنائی نہیں دے رہی ہیں تم دونوں کے چہرے بھی اچھی طرح نہیں دیکھ پا رہا ہوں تم دونوں میرے پاس آ کر اپنے معاملے کو سمجھاؤ تیتر اور خرگوش دونوں کو اب بلے پر پشوات ہو چکا تھا دونوں سچمچ اسے درماتما سمجھنے لگے تھے دونوں بنا کسی ججک بلے کے پاس چا پہنچے پر جیوں ہی دونوں بلے کے پاس پہنچے بلے نے جھگٹ کر دونوں کو اپنے موں میں لے لیا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا کام تمام کر ڈالا دونوں کو اپنے موں میں لے